موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں گھر کے جو سبزیاں میں نے اگائی ہوئی تھیں ان سے مزیدار پکوڑے یہ میرے پاس میتھی لگی ہوئی تھی تو کافی بڑی ہو گئی تھی تو آج میں نے سوچا کہ ان سب کو اتار کر مزیدار سے پکوڑے بنایا جائیں گھر کی تازہ میتھی ہے اور بہت زبردست ہوتی ہے اب اس کو ڈرائے کر کے بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں تو اس کو فریش استعمال کرنا چاہ رہی ہوں گھر کی جو تازہ میتھی ہے یہ ہم نے اتار لیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اور کون سی سبزیاں لگی میں اور ان کو ہم پکوڑوں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہے پالک میں اس دن اتار کر پکا چکی ہوں لیکن پھر تھوڑے اس کے پتے لگے میں ہیں تو اصل میں پکوڑے تو پالک کی ہی ہوتے ہیں تو پالک کی بھی ہم پتے اس میں شامل کریں گے جتنے بھی بڑے بڑے پتے ہیں وہ سارے میں اتار لوں گی اس کے ساتھ ہے فریش دھنیا اس کو میں نے ایک تفہ بھی نہیں اتارا تو آج ہمیں فریش دھنیا کو ہی پکوڑوں میں استعمال کریں گے بہت پیاری گھر کے جو دھنیا کی خوشب ہوتی ہے تو اس کو ہم اس میں استعمال کریں گے باسکٹ جو ہے ان تینوں چیزوں سے کافی بھر چکی ہے اس کے ساتھ میرے پاس تارہ میرا جو ہے یہ لگا ہے اس کو بھی میں نے ایک تفہ بھی نہیں اتارا تو اس کو ہم اتاریں گے یہ لوگ جو ہے اس کو ویسے بھی اس کے پتے جو سلات کے طور پر کھاتے ہیں تو میں تو ان کو پکوڑوں میں استعمال کرنے والی ہوں تو یہ ہم اتار لیں گے جتنے بھی پتے ہیں ان کو اتار کر ہم استعمال کریں گے بہت پیاری اس کی خوشبو ہے اس کے ساتھ میرے پاس کچھ مرچیں لگی رہ گئی ہیں سیزن آف ہو چکے سردیوں کا سیزن ہے تو بلکل بھی ان کا ختم ہو چکے سب مرچیں لگنا لیکن پھر بھی جو مرچیں لگی ہیں تو ان میں سے ہم یہ والی مرچیں اتار کر یہ بھی شامل کریں گے دھنیا ہم نے اتار لیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں پودینہ بھی ڈالیں گے گھر کا تازہ جو پودینہ ہوتا ہے اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی ہے تو یہ بھی ہم شامل کریں گے اس کے ساتھ جو ہم نے لیسن کے یہ لیوز ہیں یہ اتاریں گے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کچھ بھی آپ بنا رہے ہو تو آپ اس کے یہ لیوز ڈال سکتے ہیں جتنے بہت ہیں جتنے بھی ساتھ تھے ان کو میں نے اچھی طرح ہمواش کر کے باری کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہم سبس پیاز اور تین آلو جو ہیں وہ بھی شامل کریں گے ان کو بھی کٹ کر کے شامل کرتے ہیں ایک ہی کوبی کا چھوٹا سا پھول ہے تو اس کو بھی ہم شامل کریں گے سب چیزوں کو کٹ کر میں نے دھو کر اس میں شامل کر دیا ہے اب ہم جو بیسن ہے اس کا مثالہ تیار کریں گے تو میں تھوڑا بیسن کم رکھ رہی ہوں تو اس میں یہ مکس مثالہ ہوتا ہے مرچ، حلدی وغیرہ وہ شامل کروں گی ساتھ سوکہ دھنیا ہے، حلدی ہے، انار دانا ہے اجوائن ہے اور زیرہ ہے زیرہ کو میں دھو کر استعمال کرتی ہوں تو آپ بھی اس کو دھو کر استعمال کیا کریں کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے تو پھر آپ کے کھانے میں مٹی آ رہی ہوتی ہے اس میں ہم اب شامل کریں گے نمک، نمک جو ہے ایک سے ڈیٹ چمچ میں شامل کر رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق اس میں شامل کر سکتے ہیں بیسن جو ہے وہ میں نے تھوڑا کم لیا ہے آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ مجھے زیادہ بیسن والے پکوڑے پسند نہیں ہیں تو سبزیاں نظر آنی چاہیے تو میں وہ بھلا کرتی ہوں یہ پکوڑا مکس میں سالہ ملتا ہے بازار سے آپ یہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس میں ڈرائی میتھی، سوکہ دھنیا، اجوائن اور اس طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں اب ان کو آپ تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح مکس کرنے تھوڑا جو ہے وہ تھک پانانا ہے پیسٹ کیونکہ سبزیوں میں جب دھو کے رکھی ہیں تو ان میں بھی پانی ہوتے تو وہ پتلا ہو جائے گا بہت اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنے کہیں بھی جو ہے ڈرائی بیسن نہ ہو جتنی بھی سبزیاں ہم نے کٹی تھی وہ اب اس بیسن میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں گے اگر آپ کو لگے کہ یہ جو بیسن ہے وہ چپک نہیں رہا پتلے ہیں پھر کوڑے تو آپ اس میں ڈرائی بیسن بھی شامل کر سکتے ہیں اپر سے ڈرائی بیسن شامل کریں گے اس کے بعد اس کو بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے سب چیزیں جو اچھی طرح مکس ہو چکی ہیں تو اب ہم ان کو پکائیں گے اگر آپ کو تھوڑا سا ایسے چپک نہ رہا ہو تو اس میں ڈرائی بیسن ضرور ایٹ کر کے اس طرح بنا لی جیگا کہ یہ تھوڑا ہارڈ سا مٹیریل ہو آئیل گرم کریں گے اور اس میں اب ہم پیکونوں کا جو مکسٹر ہے وہ شامل کریں گے میں ہاتھ کی مدد سے ڈالتی ہوں کیونکہ میں نے تھوڑا مٹیریل پتلا رکھا ہے تو وہ جوڑنے میں تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو ہاتھ کی مدد سے آپ اچھی طرح اس کو جوڑ کر ڈال سکتے ہیں مجھے کم بیسن والے پسند ہیں تو میں نے کم بیسن یوز کیا ہے اب آپ اس کو ایک سائٹ سے فرائے کریں گے جب یہ ایک سائٹ سے فرائے ہو جائے تو تب آپ اس کو سائٹ ٹرن کر کے دوسری سائٹ سے فرائے کر لیں کچھ لوگ اس میں میٹھا سوڈا بھی ڈالتے ہیں لیکن مجھے نہیں پسند اس سے پھولے پھولے رہتے ہیں لیکن مجھے وہ پسند نہیں ہے تو اگر آپ نے ڈالنا ہو تو چھٹکی میٹھا سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں ہمارے پکوڑے تیار ہو چکی ہیں گرم گرم ہے امید آپ کو پسند آئیں گے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور کومنٹ بوکس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے تینک یو